میرا نام وزیر افزاز علی ہے اور میرا تعلق سکرگو گلگل بلدستان سے ہے کسی بھی ایڈیا کی شناخ اس کے کلچر سے ہوتی ہے بغیر کلچر کے آپ کی کوئی شناخ نہیں ہوتی ہمارے کلچر، ہمارے فوک سٹوریز، ہمارے لنگویسٹرز، ہمارے لیٹریچر، ہمارے پویٹریز، لے کے سانگز تک سب ہمارے کلچر کا حصہ ہیں تو آج ہم نے اپنے اس پینٹنگز میں، میں نے اپنے اس کام میں کلچر کو پریزرب کرنے کے لیے فوک سٹوری اور گلگل بلدستان کو کیپچر کیے فوک سٹوری اور گلگل بلدستان میں سے میں نے ایک لمبی اور طبیعی لفاری ایک لوگ کہانی چلی آ رہی تھی کیسر ساغا کے نام سے اس کو میں نے ویجول فارم میں گنورد کیا یہ کہانی دنیا کی سب سے لمبی کہانی ڈیکلیئر کی گئی تھی یورسکو کی طرف سے اور اس کہانی کے کل ٹوٹل ٹویل چپٹرز ہیں اس پورے پینٹنگ کو بنانے کے لیے میری بہت محنت لگی ہے اور یہاں پہ یہ سارے ویجول فارم میں جو پینٹنگز میں لیے امیجنیری کمپوزشن ہیں یہ سارے اور ان سب پینٹنگز کو بنانے کا مقصد تھا کہ ہمارے کلچر کو پریزرب کیا جا سکے تو پہلی میں نے جب کام کرنے کے سٹارٹ کیا تو میں نے اس پہ بہت ریسرچ کیا کہ کیسر کہاں پہ تھا کس جگہ پہ تھا کس جگہ سے آیا اور کس جگہ سے آیا اور کس کس روٹ سے وہ گزرا ہے پہلی میری پینٹنگ کو میں نے مینیچر میں کیا مینیچر میں کرنے کا یہ ویجن تھا کہ یہ تبتیاں جو کسر کو پوچھتے تھے یا ان کے برکشپ کرتے تھے اس صورت میں بنایا اور اس کو پرشین مینیچر کے زریعے سے کمپلیٹ کیا جو فیمیل لانگ بڑک مو کا پورٹرٹ تھا تو اس کو میں نے اس کو مینیچر سٹپلنگ ٹیکنک سے کیا اور پہلے دو مینیچر میں کرنے کا زواہی ذریعہ تھا کہ لوگ پہلے ہی آتے یہ دونوں کیاریکٹرز کے بارے میں سمجھ جائے اس کے بعد میں نے کیسر کا اپنا پورٹرٹ بنایا ہے اس کے پورٹرٹ کو بنانے کا مقصد تھا کہ اور اس کے پورٹرٹ کے ساتھ سنور لیپرڈ کو بنانے کا مقصد ہے کہ اس کے گریچ کو بھی شور کیا جا سکے اور اس کی بیتھیکل پاور کو بھی کہ کیسر کسی بھی فارم میں کنورٹ ہو سکتا تھا یہاں پہ ایک سائن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس کو یونگ درونگ بولتا ہے اس سائن کا یہ مقصد ہوتا تھا کہ یہ نیو بیگننگ کو شو کرتا تھا اور رول کرنے کو شو کرتا تھا یہ سائن آج کل آپ کو ہیٹلرز کے فلیکس میں جرمنی فلیکس اور یو این فلیکس اور بلیستان کے جتے بھی فلیکس ہیں انہوں نے دیکھا جا سکتا ہے اس کے بعد بڑھتے پہ ہم آتے ہیں جی اس پینٹنگ کا ٹائٹل میں نے میریچ ریچول کے نام سے رکھا ہوا جس میں شادی کے پورے ٹریڈیشن کو بیان کیا گیا ہے یہ سٹوری جون کے 2100 ڈی سی کی ہے اور اس میں بار بار ذکر لنگ کا یعنی طبت کا ہے تو ہم نے کلچرل بھی تھوڑا سا طبت کے حساب سے رکھا ہے تو یہاں پر پینٹنگز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیمیل جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے وہ ڈانس کرتی ہے اور سب کی لگاہ فیمیل پہ ہے اور وہ اپنے مسلم پسند کا لڑکا چوس کرتی ہے اور اس کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی ہے اور ہماری ڈلی پینڈنگز کیسر جون کے ایک ایڈونچرس پرسن تھا وہ کسی بھی جگہ پہ وارز کے لیے کسی بھی جگہ پہ چلا جاتا تھا تو اس کی بائف اس کے لیے انتظار کرتی ہے یہ اداس ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس کے لائف برڈز کو آزاد کرنے سے شاید لائف برڈز کیسر کو دون کے لائے اس کو تھوڑی سی خوشی ملتی ہے اور وہ ان پر آزاد کر دی ہوتی ہے اور بہت کوشش کی ہے میں کہ اس کے پیس میں وہی رچھنس و جائل لائے جا سکے کہ وہ خوش ہے اور آزاد ہے فائنل پینٹنگ میں نے کی ہے اس کو میں نے نام رکھا بایا ریس فور دے کینڈم اس پینٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ اس میں کیسر ایک ہارس ریس جیت جاتا تھا اس میں تو اس ہارس ریس پر اس کو کینڈم ڈپت کا کینڈم مل جاتا تھا اور یہ رواج آج تک انڈیلیو ہے کہ اس ہارس ریس کو ہر سال وسار کے دن ڈپت میں منایا جاتا ہے کیسر کی یاد میں اور کیسر کے گانے بجائے جاتے ہیں اور میرا آنے والے آرٹسٹ اور تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ اپنے کلچر کو پریزرب کریں آپ کی کلچر بہت قیمتی ہوتی ہے آپ اپنے کلچر کو اتنا انڈرسٹیمیٹ نہ کریں کلچر آپ کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے اسی سے یہ آپ کی پہچان ہے آپ اپنے کلچر کو محفوظ کریں گے لوگ آپ کو پہچان سکیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ حافظ